ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس مائک سے کہنے لگا ہوں اسے ذرا سا توجہ سے سن لی گئے ان دنوں ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں کہ روز صوبوں کو جب آپ اخبار رکھاتے ہیں تو ملک کے کسی نہ کسی حصے سے کسی نہ کسی شہر سے کسی نہ کسی صوبے سے کہیں نہ کہیں سے کسی بیٹی کی بیٹی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی خبر آپ کو نظر آ جاتی ہے اپنے سینوں کو ٹٹول کر دیکھئے ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ جب اس طرح کی خبر ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بیٹی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ ہندو ہے یا مسلمان اگر ہندو اور مسلمان ہمیں معلوم ہو گیا اس کے بعد اس کی برادری تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ظلم کرنے والوں کی بھی برادری دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ تیہ کرتے ہیں کہ ہمیں کن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے میں بڑی معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں بجنور کے اچھے لوگوں آپ کو گواہ بنا کر یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ یہ بات دنیا کے کونے کونے تک پہنچے کہ خدا کے واسطے بیٹی کو بیٹی سمجھنا شروع کیجئے بیٹی کو ہندو اور مسلم میں مت باٹیے بیٹی بیٹی ہوتی ہے ہندو اور مسلم میں اسے باٹ کر آپ نقصان کر رہے ہیں اس سماج کا اور یقین رکھئے اس بات پر کہ اگر کسی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کی حفاظت کے لیے اگر آپ اپنا سینہ کھول کر کھڑے ہو گئے تو اس بات پر یقین رکھیں کہ کل اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ وقت آ گیا کہ آپ کی بیٹی کو چند ظالموں نے گھیر لیا تو کوئی نہ کوئی بہادر باپ آپ کی بیٹی کے حفاظت کے لیے اپنا سینہ کھول کر کھڑا ہو جائے گا یہ بھی آپ میں یقین اس بات پر رکھنا چاہیے اور اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب سے رکھا ہے میرے آنگن میں بیٹی نے قدم گھر نے اس برکت میں پھر فاقہ نہیں ہونے دیا لوگو آج کل جب بچے بگڑ رہے ہیں تو الزام موبائل پر ہے کہ موبائل نے بچے بگڑ دی آخری بات اور سن لیں کہ کوئی انسان کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اسے فیس بک کے پروفائل پکچر میں دکھایا جاتا ہے اور کوئی انسان کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو اتنا بدصورت بھی نہیں ہوتا جتنا اسے آدھار کارڈ میں دکھایا جاتا ہے تو زندگی اسی طرح کے اُلٹے پُلٹے تجربات سے ملتی ملاتی ہوئی آگے بڑھتی ہے آئیے ایسا ہی اُلٹا پُلٹا کام کرتے ہیں آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہوں آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہوں چاند تارے بھی تیرے واسطے لا سکتا ہوں میرے محبوب اگر بات نہ مانی میری میں اکیلے بھی ہنیمون کو جا سکتا ہوں کہنے دیں تو میں بات یہ بھی کہوں کہ جس نے میرا نکاح پڑھایا پری کے ساتھ بیگم ہوئی فرار اسی مولوی کے ساتھ میں نے وہ داؤں مارا ہوئے مولوی بھی چت وہ میری بھی کے ساتھ ہے میں ان کی بھی کے ساتھ تو آئیے اب آپ بلکل میرے مطلب کے ہو گئے ہیں اور ایسے خوبصورت ماحول میں میں آواز دینے جا رہا ہوں تاکہ یہ جو ماحول خوبصورت ہوا ہے اس میں تھوڑا سا جنجک پیدا کروں یہ دیکھئے زلفکار بیگ بی بھی بھائی جو سینئر سواست ہیں نگر پالکا کے لیکن خسم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے جو کہا تھا نا کہ لوگ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے جتنے فیس بک کے پروفائل پکچر میں دکھائے جاتے ہیں وہ میں بی بھی بھائی کو دیکھ کر ہی کہہ رہا تھا یہ بات اللہ سلامت رکھے ان کو اور ان کے جذبے کو ان کی محبتوں کو آپ سب کی نظر کرتا ہوں